حافت ہے ہمارے شجاباد کی نواب شجا خان حضرت صدو میر افغان کی چوتھی پوشت میں نواب شجا خان پیدا ہوئے سترہ سو اٹالیس ایسی میں شجاباد شہر کو عباد کیا اس زمانے میں یہ بہت خوبصورت تھا جہاں صاف ستر باغات اور محلات تھے نواب شجا خان نے سترہ سو اٹرہ سٹھ ایسی میں احمد شاہر عبدالی سے ملتان کی گورنری حاصل کی نواب شجا خان کے چار بیٹے تھے سب سے بڑے بیٹے مظفر خان جن کے نام سے مظفر آباد مسہوم ہے دوسرے بیٹے سکندر خان جن کے نام پر کسبہ سکندر آباد ہے تیسرے بیٹے غزنفر خان اور چوتھے سنجر خان جن کے نام پر سنجر پور ہے نواب شجا خان نے مظفر گھڑ کا علاقہ مظفر خان مظفر خان کی نگرانی میں دے دیا تھا نواب شجا خان کا انتقال سترہ سو اٹھتر و مطابق گیارہ سو بیانوے ہجری میں ہوا جس کے بعد ملتان کے گورنر نواب مظفر خان بنے احمد شاہ عبدالی کے بیٹے تیمور شاہ نے گیارہ فروری سترہ سو اسی کو ملتان میں دورہ کیا تو نواب سفتر جنگ کا خاندانی خطاب مظفر خان کے لئے بحال کیا فروری اٹھارہ سو اٹھارہ میں کھڑک سنگھ نے مظفر گھڑ شجا پات اور ملتان پر حملے کیے اس دوران نواب شجا خان کے مقبرے کو نقصان پہنچا نواب مظفر خان دو جون اٹھارہ سو اٹھارہ کو کلہ ملتان پر سکھوں کا مقابلہ کرتے ہوئے اپنے چار بیٹوں اور ایک بیٹی کے ساتھ شہید ہوئے سو گائز فائنلی میں ادھر نواب شجا خان کے جو گھر تھا ان کا یہاں پہ آ چکا ہوں جو اس کو بند کر دیا گیا بڑی مشکل ہڑا سے میں اندر آیا ہوں میں آپ کو دکھاتا ہوں میں کہاں سے اندر انٹر ہوا ہوں یہ دیکھیں یہ چھوٹی سی جگہ بھی یہاں سے میں اندر انٹر رہا ہوں گی جگہ بند کر دی گئی ہے نواب شجا خان کا جب محل تھا جہاں ان کے دہائی سی جو اپنے راعت کا وہ چکا ہے بالکل ہی اور اس کو بند کر دیا گیا کوئی اس کے اندر نہیں آتا تو میں یہ آپ کو دکھاؤں یہ ان کے محلات تھے گھر تھے جو اب خندر ہو چکے ہیں یہ دیکھیں محل مظفر خان صوبے دار ملتان سترہ سو اناسی اٹھارہ سو اٹھارہ کا یہ بنا ہوا ہے پلیس آف مظفر خان جو شجا خان کے بڑے بیٹے تھے یہ ان کے دھار ہے یہ کچھ اسٹری لکھی ہوئی ہے شجا خان کی یہ دیکھیں یہ میں آپ کو انتے دھار دکھاتا ہوں جو ایک بہت ہی خوفناک ہو چکا ہے اس ٹیم کیا دیکھتے ہوئے مجھے وہ نات یاد آ رہی ہے کہ زمین کھا گئی انسان ایسے کیسے یہ دیکھیں خوفناک اور یہ نقشے دیکھیں ان کے ایسے نقشے ہیں یہ دیکھیں یہ کمرہ ہو گیا بڑے خوفناک مندر پیش کر رہا ہے اب مکانات ان کے ان کے خندرات بن چکے ہیں یہ نواب شجا خان کا بڑا بیٹا مظفر خان کا یہ میں آپ کو محل دکھا رہا ہوں یہاں پہ بہت سے لوگ آتے ہیں جو یہاں کی ویڈیو بنا کر لے کے جاتے ہیں یہ ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ عظیم ایک ثقافت ہے ہمارے شجا باد کی یہ بہت بڑی حویلی تھی ان کا جو بہت بڑا چاروں طرف قلعہ بھی ہے وہ میں بھی آپ کو دکھاؤں گا یہ دیکھیں میں اب آ چکا ہوں یہ نواب شجا خان کے دور کی مسجد جو اٹھارہ سو اٹھتر کی مسجد ہے قائم مسجد ہے یہ یہ نواب شجا خان کے مسجد کے نام سے محسوک ہے یہ میں آپ کو تختیر دکھاتا ہوں ادھر مسجد کی حالت دیکھیں جو ایک خانٹرات شکل پیش کر رہی ہے یہ دیکھیں خوفناک جگہ بن گئی موسیقی 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 آیا شجاباد جو ایک شجاباد یعنی کہ ان کا یہ قلعہ ہے یہ دیکھیں یہ ان کے چلنے کا راستہ اوپر چاروں طرف سے اس طرح کا محول ہے تاکہ وہ یہاں سے اپنے چیل قدمی اور باہر کی حالات دیکھ سکے یہ دیکھیں یہاں کا view دیکھیں زبردہ سے view یہاں تک میں آپ کو بتاؤں کہ یہاں پر سرنگیں تھیں بہت بڑی سرنگیں تھیں جو اب بند ہو چکی ہیں سرنگیں ایسی تھیں کہ آپ یہاں سے تین کلومیٹر دور اگر حالات خراب ہو جائیں فوج نے حملہ کر دیا ہے یا کوئی بقاوت ہو چکی ہے تو یہاں سے آپ سرنگوں کے ذریعے شہر سے باہر نکل سکتے تھے وہ سرنگیں مجھے ڈھونڈنے میں مشکلات ہیں لیکن وہ مجھے پت لوگوں سے معلومات لیا ہے تو وہ کہتے ہیں یہ بند ہو چکے ہیں سرنگیں یہ دیکھیں یہ سیڑیاں ہیں جو اوپر جا سکتے ہیں بادشاہ سلامت جو نواب شہو جب خان تھے وہ اوپر جاتے تھے یہاں سے دیکھیں اب حالات ایسے ہو چکے ہیں حالات ایسے ہو چکے ہیں دیکھیں جنگلی جو پرندے ہیں وہ آ چکے ہیں یہاں پر اپنے گھر بنائے ہوئے تو میں چلتا ہوں میری ویڈیو آپ کو کیس طرح لگی مجھے میرے چینل کو سبکرائب کی دیا گا پرندے جو اپنے گھروں کو لوٹ رہے ہیں اپنے سب نے یہاں بسیرہ کیا ہوئے تو مجھے یہاں سے یہاں سے میں آیا ہوں اور یہاں سے مجھے جانا پڑے گا اب یہ دیکھیں اللہ خیر کرے نکل جاؤں میں